بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر سب سے پہلے ہم فارم ڈی کے بارے میں بات کریں فارم ڈی کا جو الیجیبیلٹی کرائیٹیریا ہے آپ کا میٹرک سائنس کر لینے کے بعد آپ کا ایف ایسی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے میس آپ نے انٹرمیڈنٹ میں فزیکس بائیولوجی کامیسٹری یہ تین سبجیکٹ لازمی پڑے ہوں اس کے بعد آپ فارم ڈی کے لیے الیجیب آلے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں یونیورسٹی جنسی ہیں وہ فارم ڈی کے ڈگری آفر کر رہی ہیں تو ڈی اے سٹونٹ اگر فارم ڈی کا ایمپلائیمنٹ ایریا کے بات کی جائے میس وہ ایریا جس میں جاب ظافر ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں گورنمنٹ سیکٹر ہسپٹلز گورنمنٹ ہسپٹلز میں جاب ظافر ہوتی ہیں پرائیوٹ ہسپٹلز میں جاب ظافر ہوتی ہیں فارمیسز کے اندر جاب ظافر ہوتی ہیں ہیلتھ کیر انچورنس کمپنیز کے اندر جاب ظافر ہوتی ہیں فارماسیوٹیکل انڈرسٹریز میں جاب زافر ہوتی ہیں اور میڈیکل سٹور اپنا بنا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ جو میڈیکل سٹورز ہیں وہاں جاب زافر ہوتی ہیں مارکٹنگ کمپنیز میں جاب زافر ہوتی ہیں پرائیوٹ بزنس ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ٹیچنگ انسٹیٹوٹ میں لائک ایز بی کٹگری کے سٹوڈنٹس کو ٹیچ کرنا وہاں جاب زافر ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ یہ جو پرائیوٹ سیکٹر کے کالوجیز وغیرہ ہیں جو بھی بڑے بڑے برینڈ ہے آپ ان جان کو بھی ہیں گا ایالوجی ٹیچر اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد میڈیکل کالوجیز کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں میں یہ وہ ایریا آ جاتا ہے جس میں ڈکٹرو فارمیسی کر لینے کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں آپ کا ڈیزیگنیشن مختلف ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ سنسا اگر ہم بات کریں بی ایس ایم ایلٹی کے میڈیکل بارٹری ٹیکنالوجی اس کا جو الیجیبلٹی کرائیٹریہ ہے وہ بھی ایف ایس ای پری میڈیکل ہونا ضروری ہے آپ ایف ایس ای پری میڈیکل کے بعد بی ایس ایم ایلٹی کی ڈگری جو ان سے وہ حاصل کر سکتے ہیں فارمیسی کا جو ان سے دورانی ہے وہ فائیویرز کا تھا اور ایم ایلٹی کا جو دورانی ہے وہ فور یا کمیس چار سال میں آپ یہ ڈگری کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور فارمیسی جو ان سے ڈگری ہے یہ اینویل سسٹم اور اس سمیسٹر سسٹم دونوں میں آفر کی جاتی ہے اور اگر ایم ایلٹی کی بات کریں یہ اپروکسیمنٹلی جو ان سے ہے یہ سمیسٹر سسٹم میں آفر ہو رہی ہے اگر ہم ایم ایلٹی کے ایمپلائمنٹ ایریا کی بات کریں تو ڈیا سٹونس ایم ایلٹی کر لینے کے بعد Public Diagnostic Lab کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد Public Hospitals کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں Private Hospitals میں جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد Paramedical Training Institutes کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں NGOs میں جابز آفر ہوتی ہیں Academia میں جابز آفر ہوتی ہیں Research Labs جابز آفر کرتی ہیں Bio Technology Laboratories کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد Private Medical Laboratories میں جابز آفر ہوتی ہیں Pharmaceutical Companies جانسی ہیں وہ بھی جابز آفر کرتی ہیں سو آپ کے پاس فارم ڈی کر لینے کے بعد اور ایم بیلٹی کر لینے کے بعد یہ تمام کا تمام ایریا آپ کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے کہ جس میں جاب زفر ہوتی ہیں سو ڈیا سٹورنس جس میں آپ انٹرسٹڈ ہے اگر آپ فارم ڈی کرنا چاہتے ہیں آپ کا فیچر کا مائنڈ یہ ہے کہ آپ کل کو اپنی فارمیسی بنائیں آپ کا فیچر کا مائنڈ یہ ہے آپ کل کو اپنا کوئی میڈیکل کرلیٹڈ بزنس کریں تو دن ڈیا سٹورنس فارم ڈی آپ کے لئے مچ بیٹر اگر آپ چاہتے ہیں کل کو اپنی لبارٹری بنائیں یا مطلع ہے کہ آپ کو مدلل بارٹری ٹکنالوجی کا ایک شوق ہے آپ کا پیشن پروفیشن بن جاتا ہے تو دن آپ کے لئے ڈیا س ایملٹی مچ بیٹر ہے دونوں ڈگریز کا ایمپلائمنٹ ایریا آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے پبلک پرائیوٹ سیکٹر دونوں میں اس کا کریئر ہے سو جو ڈیا سٹورنس جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں اپنا بہتر سربائیو کر سکتے ہیں اس ڈگری کو آپ چوز کر سکتے ہیں سو یہ ہماری آج کی ویڈیو فارم ڈی اور ایملٹی کے بارے میں تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹورنس کو اچھی لگی ہوگی نیکس سٹورنس میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا چاہ رکھئے گا فی آمان اللہ